سلاح الدین ایوبی سیریز کی کسٹ نمبر اٹھارہ بہت ہی شاندار رہی ہے نئے جاری ہونے والے ٹریلر نے بہت ہی سسپینس کریئٹ کر دیا ہے سلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی تنہ تنہا ملکہ وکٹوریا کی فوج سے لڑائی کر رہے ہیں یہاں پر یہ بات آپ کو بتا دوں کہ سلاح الدین ایوبی کے سپاہی ان کے ساتھ نہیں آئے تو اس لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ سلاح الدین کے سپاہی آ کر ان کی مرد کریں گے دوسری طرف میدود تخت کی حفاظت کے لیے بورو قبیلے پر حملہ کرنے جا رہا ہے خاتونیں اول اور اس کے علاوہ اسمت خاتون بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں جبکہ کارا تیگن اور ان کے سپاہی قید ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ کوئی قاصد آ کر میدود کو یہ پیغام دے کہ نور الدین ملکہ وکٹوریا کی فوج کے ساتھ شام کی سرحد پر اکیلا مقابلہ کر رہا ہے اس طرح تخت کی یہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی اور میدود پیچھے ہٹ جائے گا اور اپنی فوج کو سرحد پر یہی محاذ کے لیے روانہ کر دے گا اس طرح ملکہ وکٹوریا کی فوج کو شکست ہو سکتی ہے ناظرین تمام نئی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل صدیقی میڈیا کو سبسکرائب کر لیں